بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محبت ہے قسط نمبر تین ہماری زندگی میں اس سے بڑی کیا عطا ہوگی کہ الحمدللہ کوئی شخص ہمارے اندر کی جوٹھی خدای کو ختم کروا کر ہمارے سامنے واحد خدا کی حقیقت لے آئے الحمدللہ رب العالمین ہماری زندگی میں یہ خوبصورت عطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اگر آج بھی ہم پر ان رحمتلللہ عالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان کی رسالت اشکار نہیں تو یقینا ہم اپنی میں کے کسی حجاب میں مبتلا ہیں کتنی عجیب بات ہے نا اللہ بے نیاز ہے اور اللہ نے ہمارے لئے ہماری ساری فکر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈال دی قرآن میں ایک قوم کی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب کے حوالے سے اللہ پاگ نے فرمایا پھر ان پر نہ تو آسمان کو اور نہ زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گی سورت دخان اللہ نے ہمیں ان نبی رحمتللالعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں چنا کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہر نماز میں ہمارے لئے ہماری فلاح و مغفرت کے لئے روتے تھے روز حشر جب تمام انبیاء تک نفسہ نفسی کہہ رہے ہوں گے واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کہہ رہے ہوں گے خوبصورت ہے وہ آنکھ جو آج ان کی اس مہربان مہربانی بے غرض محبت کا سوچ کا رکھ شبار ہو جائے اللہ کی استعاب پر جانسار ہو جائے کہ کتنی محبت ہے اس رب کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کی مخلوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالی سال لا الہ الا اللہ کی مکمل عملی تفسیر رہے اور تئیس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعہ عملی تفسیر لا الہ الا اللہ کے سفر میں وہ حیرہ آزار ثانی ظلم و ستم پر صبر و وفا میں نہیں سب تو کا عملی نمونہ رہے اور دور نبوت میں اللہ کی عطا کردہ حکمت عملی وسعی کامل وجہ میں خودی سے فیضاب اس کامل درجہ کو پہنچے کے اس مختصر سے عرصے میں مکمل اسلامی عطا اور راج ہو گیا الحمدللہ بلا شعبہ کمال محبت کو حاصل ہے محبت کمال کرتی ہے محبت اخلاص ہے اخلاص میں شرک نہیں ہوتا اخلاص میں شرک کی شرک اخلاص کی زید ہے محبت حید میں بحضور رب نفس بالروج جسم و جان کے تابعہ ہونا حاضر ہونا ہے الحمدللہ حاضر ہونا بھی عطا ہے لبائک اللہم اللبائک لبائک لا شریک اللہ کا لبائک ان الحمدہ و النعمتہ تاک الملک لا شریک اللہ کا ترجمہ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک حمد تیرے ہی لائک ہے ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں بادشاہی تیری ہی ہے کوئی شریک نہیں تیرا میری غفلت بھی تیرے حضور حاضری میں شریک نہیں کہ ہونے کو آئے تو غفلت بھی شریک ہو جائے کیونکہ یہ غفلت بھی تو کہیں اور حاضر ہوتی ہے کسی اور بدھ کے سامنے سرس بسچود تو میں حاضر ہوں میرے اللہ کوئی بدھ نہیں کوئی میرا رنج و ملال کوئی فکر کوئی خواہش کوئی ازمائش کوئی اسائش کوئی علائش نہیں نہیں میں بس تو سب تو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا رمز سمو نفی اسبات سے مزین یہ خوبصورت تلیپہ یہ سچا کلمہ جوٹھی خدائی کے پتوں کو پاش پاش کرتا سچے واحد بادشاہ کی بادشاہت کا قرار وہ قرار ہے جو فقط خاج کے دنوں میں بیت اللہ کے سامنے زبانی کہہ دینے سے روح میں جگمگات نہیں آتا یہ وہ اطاع برا قرار ہے جو اللہ اگر کسی کے دل کا اخلاص دیکھتے اس دل پر اتار دے تو اس کا ہر ہر لمحہ لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے ہر لمحہ روح نفس خواہش لبیک اللہم لبیک لا شرک اللہ کا لبیک کہتی سربسجود ہو جاتی ہے اے اللہ میں حاضر ہوں نیتِ ارادہ عمل و وجود حیوث امان سے ڈل و روح خواہش نفس جسم و جان سے لسان زکر خامسی دہان سے کیف و یقان ہاں میرے وجدان سے اور یہ رب کے حضور ایسی حاضری ہے جو خود سبردگی کے حساس سے سرشار اللہ کی حیرت و استجاب میں مبتلا اپنی بندگی اپنی مبود کو سونکتی حاضر ہے اے اللہ چاہے تو بے زور رب یہی اخلاص و حساس بندگی حاضری نماز کی بھی کاملیت ہے روزے کی بھی ظاہر کی بھی باطن کی بھی خلوت کی بھی جلوت کی بھی ایمان کی بھی اور ہمارے نفس ہماری جان کی بھی الحمدللہ اللہ پاک ہمیں خالص اپنا کر لے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر بلانے کی سعادت سے نوازے اور اپنی زمین پر ہر ہر جاہر ہر لحاظ میں ہمیں کلمہ حق طلبہ جینے کہنے سننے اسی میں مرنے اور اسی کے سنگجی اٹھنے کی تفیق دے اللہم آمین لبیک اللہم لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری کربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کر لینے کے بعد اگر یہ دوا پاڑ لی جائے تو ریاقاری کے گناہ سے حفاظت ہو جاتی ہے اللہم آئنی عوض بیک منان اشریقہ بیک شیعوں آلام استجفرکہ لیمال آلام ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی چیز کو تیرے ساتھ شریف کروں اور اس سے بھی استغفار کرتا ہوں کہ لعالمی میں کسی چیز کو تیرے ساتھ شریف کروں حیرت ہے ایسی نگاہ محبت پر جس میں محبوب آ جائے اور وہ جا جا غیر میں اٹھ کے حقیقت تو یہی ہے کہ توحید عشق ہے جس کے روت دل و جسم و جان پر واقعہ راز لا الہ الا اللہ اشکار ہو جائے پھر وہ اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا بے بسی سے ہوتی آجزی خود سبردگی کا وہ ظہار ہے جو رب کو بے حد پسند ہے اور جب رب کو یہ ادا ابھا جائے تو اللہ اپنے بندے کو اس بے بسی کی عوض اپنے احساس اور پھر جامعہ خودی سے نوازتا ہے یہ علاق بات ہے کہ خود سبردگی اور آجزی وہ عطا ہے جسے محبت کہتے ہیں اور سارا راز اس نکتے میں نہا ہے کچھ ہونے کے سراب سے کچھ نہیں ہونے کے فنا سے گزرنے والے وجود کو کچھ ہونے کی بقا رب کی ذات اس کی رضا میں زم ہونے چاہتا ہوتی ہے جہاں بس واحد رہ جاتا ہے پھر بندے کا نہ آرادہ رہ جاتا ہے نہ خواہش نہ زد رہ جاتی ہے نہ آنا نہ غم رہ جاتا ہے نہ غصہ جب وہ اللہ کو ہو جاتا ہے تو اللہ کا ہر ارادہ اس کا ارادہ اللہ کی ہر خواش اس کی خواش اللہ کی ہر رضا اس کی رضا ہو جاتی ہے تقسیز ختم ہو کر بس واحد کا راج رہ جاتا ہے سو نفی میں نہیں سی اثبات اللہ کا سفر لا الہ الا اللہ بے بسی آجزی خود سپردگی سے ہوتا رضا رب کے پہر و حدت میں زم ہوتا ہے اللہم دلاللہ اور توفتن اتائے خودی رب کی رحمت کے جلوے کا مظہر ہے خودی پا جانے والی خلق و اشرف المخلوقات کا شرف آتا ہے اللہ کی عبادت اللہ کی محبت ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں نہ نفس نہ خواہش نہ غم نہ راحت نہ زندگی نہ موت نہ دن نہ رات نہ میں نہ آپ نہ ماں نہ باپ نہ سورج نہ چاند نہ زیاں نہ مانت نہ جاں نہ جلال نہ چاہ نہ خیال نہ اولاد نہ مال نہ روج نہ زوال نہ رنج نہ حوال نہ شکبہ نہ ملال اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائک نہیں اللہ کے سوا کوئی محبت کا لائک نہیں الحمدللہ ساری محبتیں اسی سے ہونا اسی کے لئے ہونا خلاص امان کی حلاوت کا حصہ ہے آپ کے اندر ایک ہی واضح ہوتی ہے جو آپ کو حق سے عاشنا رکھے ہوتی ہیں جو آپ کو نشان دہی کرتی رہتی ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل عجیب بات ہے حق والے ممکنہ اسباب و وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی حق کے لئے حق کا ادا کرتے کر جاتے ہیں حق اللہ ہے حق والے لا الہ الا اللہ والے ہوتے ہیں جن کی نظر اسباب و وسائل سے بے نیاز اس بے نیاز پر ہوتی ہے جو سب سے بڑھ کر پرواہ کرنے والا ہے وہ ایکان رکھتے ہیں کہ اگر وہ راہ حق میں ہیں تو حق ہر صورت حسن کے ساتھ ہے اور انہیں حق کا حق ادا کرنے کے لئے کسی کا حق غزب نہیں کرنا ہوگا حق حق ادا کرنے کی زمائش میں اسی لئے ڈالتا ہے کہ حق والے حق کی میئیت میں آ جائیں حق والے حق کی حقانیت پا جائیں حق کے لئے واز نہ ٹھانا حق والے کا حق غزب کرنے اور حق کے لئے غزب کو آواز دینے کے مترادہ ہے حق کا حق ادا نہ کرنا وہ کرز ہے ہم پر کسی کرز کی صورت واجب الاد رہتا ہے اور مقافات عمل کی دنیا اس عمل کو ہمارے پیچھے ہماری ازمائش بنا کر لگا دیتی ہیں اور جب ہم اس ازمائش سے گزرتے ہیں تو کوئی ہمارے لئے آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا کسی کے ازمائش ہمارے سامنے آ جائے تو وہ ہماری ازمائش بان جاتی ہے ہمارے ہی ہمسائے میں جب آگ لگ جائے اور ہم اسے ہمسائیوں کا معاملہ سمجھ کر گافل ہو جائیں تو کوئی بیعید نہیں وہی آگ کب ہمارے گردہ کا پہنچے اور اب اسے کوئی اور بچھانے والا نہ ملے نفسہ نفسی بے ہسی کی انتہا ہی تو ہے کہ جسم کے ایک حصے کو درد ہو اور دوسرا حصہ اسے غافر رہے حدے بے ہسی کہیں یا کہیں نفس کے عدد اپنے ہی درد سے اب ہم کو درد بلا کیوں وہ نشات و طرد نے کیا ہمیں بے ترہا غافل کسی کی آفغان سے ہم کو گرد بلا کیوں ہو خدای مسلحت سے پرے جھوٹ بھی اخلاص کی زد ہے جھوٹ باطل و مبود کو اللہ کی بجائے نیت زبان عمل کا وہ شر پسند سیدہ ہے جو حقیقی خدا سے اس کے غزب و رحم سے غافل ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے جھوٹ بولنے والا دنستہ یا نادنستہ اللہ کی حقیقت قرآن میں کہیں گے جس کے لفاظ میں شارک سے بھی قریب ہوں کے جھٹلاتا ہے اسے وہ وقتی عذیت سے بچنے کے لیے اللہ کو یا کسی اور کو کیا دوخہ دے گا موندان تو خود اپنے نفس کی شر کے سامنے سربسجود ہو کر شیطان کے اس مکر میں آتا ہے جو اس کے لیے سرسر عذیت اور رسوائی کا سواب ہے تا ان کے وہ اپنے اللہ سے سچی ماخی نہ مانگ لے اللہ حق ہے اور حق اللہ کے ساتھ ہے جو بھی حق کو اللہ سے پرے ڈھونڈے گا تباک ان باطل پائے گا اللہ پاک ہمیں اپنی ذاتِ رحیمی کے لیے سچ بولنے سچ سننے سچ سہنے اور سچ قبول کرنے کی تفعیق تا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو حق پر سچ پر قائم کر دے اللہ ہم آمین اخلاص توفہ خودی کا ذریعہ ہے کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا خودی تھے اور بحضورِ رب سراپا آجزی من و تو سے پرے توکل وہ عطا رب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے لیے محبت بولتی ہے اور خودی وہ عطا رب ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت بولتی ہے دراصل ہم لوگ ابھی تک بوت پرستی میں الجے ہیں الحمدللہ جو ساچ میں لا الہ الا اللہ کے راز کو پاگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت کو پاگے جو ساچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت کو پاگے وہ لا الہ الا اللہ کے راز کو پاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جسمہ رحمت و محبت ہے اگر قرآن توکلت اللہ کہتا ہے تو حدیث سنت سے پتا چلتا ہے کہ اوٹھوں کو باندھ کر توکل کرنا ہے آپ یہ اٹھوں کو باندھنے میں کسی اتائے خودی کی یہ جانب اشارہ ہے یہ عیسیٰ جزی کی شکرانے کی نعمت کا ظہار ہے جو سراسار راب کی اتا ہے راب سے گافل بندے کی جوٹھی انا نہیں سائی بھی اتا ہے اگر اس کا مرکز راب کی رضا ہے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں کوئی تقسیز نہیں ایک جانب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و توقع کا اشارہ ہے تو دوسری جانب ان کو خودی کا اظہار اتا ہے کہ ایک طرف اگر ایک وقت پر کفار و مشرقین سے کنارہ کش رہ کر صبر کرنے کو کہا تو دوسری جانب انہیں سے جہاد کرنے کو کہا ایک جانب اگر طوائف کے مظالم و صبروں سے پرداشت کرنے کی تفیق دی تو دوسری جانب صحابہ کرام رضوانہ رضوان اللہ اجمعین کو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے سامنے جوات سے بات نہ کرو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیم موتب لہچے میں بخاطب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم پر صبر کیا صبر پر شکر کیا آجزی میں سر بسجود رہے خود اس بردگی توقع کے بعد جامع خودی اتا ہوا کہیں اگر میں شیط اعزادی کی ہاتھوں اپنے محبوب شہر سے کوچ کیا اور پہنچ ہونے کے باوجود مکہ میں توافتہ کرنے پر صبر کیا تو کہیں خانہ کعبہ میں جا کر حق آ گیا باطل فنا ہونے کے لئے تھا کہتے سراپہ رسالت حق ہوتے ہوئے اللہ کی واحدنیت کا پرچار کیا استجاب محبت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود و عمل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذات میں لا الہ الا اللہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وزواجح وصحبی وہ بارک وسلم کسی کو ددار کی طمیت تھی اور رہی جے جستجو کسی کو رو برووں کیا کیا کہ وہ پھیلا کو برو کیا خلیل کو جس ازمائے سے اس نے رو برو کیا نواسا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس میں سرخرو کہاں ملے اس سے بڑھ کر کہاں ملے اس سے بڑھ کوئی یہاں خوب رو وہی ایک ہے بس ایک ہے اللہ جلالہ دل کی دڑکن سنو سکون سے کبھی تم چار سوہ کیسے خموش سی کہے جا رہی ہے یا اللہ بجزا دائے کن فکان محبت ہے کہاں زندہ تربدر پھرو ہر جان پھرو پر رہو گے گھوم کو کسی کو آبے آبے زمزم عطا کسی کو تشہنگی کربلا کسی کو جنت میں کوسر کسی کو ملا دنیا میں آبے جو کسی کی زبان ہوئی سلب سلاسہ آیام بولا نہیں گیا پھنگوڑے میں یکدم ملا کسی کو موجزہ گفتگو وہی جو اپنے علم سے گئے ہیں ہاتھا عالمین وہی ایک شہنشاہ ہے نہ ملے کوئی اس کے دو بدو گو اس کا جلوہ ارض و سما میں ہے مسکراتا ستم ڈونڈو جا بجا پر نہ ملے کوئی اس کو ہو بہو جس کی رو کہہ رہی ہے یہاں اللہ وحد لا شریک اللہ کسی کے دل میں مانا ہے حق محمد عبداللہ عبدالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کو ہم مشرق نہیں کفار نہیں کہنے کو ہم مسلمان ہیں علمہ پڑھنے والے ہیں مگر اسلام کے حقیقی معنوں سے اس کی عاشنائی سے کوسو دور ہیں دیکھا جائے تو اخلاص کے راستے میں خواہش باطل آلہ ہے جس کو اللہ لا کرواتا ہے اگر اس کو لا کروانے کے باوجود بھی ہم اللہ کے سامنے سربسجود ہونے کے بجائے تن کر کھڑے رہیں تو یہ ہماری آنا ہے جو ہماری ہی خیر کے اصل دشمن ہے اللہ اپنی رضا کے پردوں میں جلک دکھاتا ہے اللہ تب ہی اشکار ہوگا جب خواہش کے بط اللہ کو گرا دیا جائے گا اور جب یہ بط اپنے قدموں پر آگرے تو انسان اپنے دکھ درد دل روح سرجان سمیت اپنے رب کے حضور سجدے میں جاگرے سار تخلیم خم کر دے رضائے یار میں راضی رہنا اللہ کی تفیق سے ہی ممکن ہے الحمدللہ اور انسان کے لئے تو وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ خالص صحیح کرے اور صبر تو ایسی آتا ہے کہ اگر صرف صبر دکھانے کی کوشش ہی کی جائے تو اللہ پاک اس شخص کو صبر عطا کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں کو اللہ ان کی اور اپنی ذات کا ادراک دینا چاہتا ہے اللہ ان کو مقصد کا سوال عطا کرتا ہے ورنہ کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو خواہشوں کی پیروی کرتے نفسانی خواہشات کو خدا بنائے رکھے خود سے اللہ سے سب سے غافل رہتے ہیں اللہ چاہے تو انسان زندگی کے ہاتھوں زندگی کے ایک ایسے ملحے سے گزرتا ہے جہاں اس پر اپنے ہونے کی کیفیت کا ظہار ہوتا ہے مگر وہ کیا ہے کیوں ہے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا آخر میں ہی کیوں میں نہیں رہوں گا تو کیا ہوگا جیسے سوالوں میں الجتا ہے کبھی وہ لوگوں سے اپنے وجود کی شناحت چاہتا ہے کبھی اسٹیٹس سے کبھی پیسے تو کبھی کیریئر سے ناپاک نطفے سے تخلیق شدہ مٹی سے بنا انسان مٹی میں جانے والا انسان جس کو اشرف المخلوقات کا شرف اللہ کی ذات عطا کر دی ہے رسفانی دنیا اکل یہ دوکھے میں اپنی شناحت کے لیے مجید ناپیدار اشیاء پر تکیہ کرتا ہے جس پر اللہ کرم کرنا چاہے اس پر اللہ اس فانی سراب کی حقیقت کھول دیتا ہے تخلیف غم صدمے شغستگی میں انسان اس طرح ارجا پڑتا ہے جہاں اس کو وہ جیسا ہے وہ کیسا ہے اس بات سے بے نیاز اس کی پلٹ آنے پر اس کو بس گلے لگایا جاتا ہے عشقوں کو محبت سے چوم لیا جاتا ہے مگر اس سفر میں کتنے ندان ہیں نہ ہم لوگ کہ اللہ کے گھر جا کر اس مقدس در کے کھلنے کی عارضو اس کو چھونے کی تمنہ لیے تو دوانے ہو جاتے ہیں مگر دل جو کعبہ کی حسیت رکھتا ہے اس کے دروازے کی طرف کتنے لا پروا رہتے ہیں ہمارا توایف اس مقدس گھر کے اطراف جانے کتنی دوائیں لیے ہوتا ہے مگر اس دل کے اطراف جہاں وہ اصلی مکہ ازل سے مکمل شان و شوقت سے برجمان ہے ہم اس کو ہم اس کوچہ جانا کو لگا جنگ اس مطفل در کو آ کرنے کی طرف اساس تک نہیں کرتے موسیقی موسیقی